السلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک ایڈوربز کی سیریز شروع کیا ہوا ہے یعنی کہ سر سرہ شروع کیا ہوا ہے اور یہ ایڈوربز کی چھتی ویڈیو ہے اگر آپ یہاں ملازہ فرمائے دیکھیں یہ ایڈوربز کی چھتی ویڈیو ہے سیکھیں اور آج کی سبق میں ہم پڑھیں گے تین چیزیں ایڈورب آف افرمیشن ایڈورب آف نگیشن ایڈورب آف ریزن اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی ویڈیو یہی سبق میرے یوٹیوب چینل پر تین اور زبانوں میں موجود ہوگی انشاءاللہ میرا یوٹیوب پر چینل ہے نواب خیازی ن اے ڈبلیو اے بی کے آئی اے ڈی اے آئی اچھا تو چلتے ہیں اب سبق کی طرف ایڈورب آف افرمیشن اقراری جملوں کو کہتے ہیں جن جملوں میں کسی چیز کا اقرار کیا جاتا ہے انہیں ایڈورب آف افرمیشن کہا جاتا ہے صحیح ہے تو اب چلتے ہیں جملوں کی طرف yes i have done my homework yes i have done my homework تو یہ کیا ہے یہ ایڈورب آف افرمیشن ہے یہاں کسی چیز کا اقرار کیا جاتا ہے صحیح ہے اچھا پھر اس کی دوسری جملہ دیکھیں yes he is writing an essay yes he is writing an essay تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے کیا ہے مطلب ایڈورب آف افرمیشن ہے کیونکہ یہ دونوں جملوں میں اقرار کیا جاتا ہے ان میں نہ تقرار ہے نہ انکار ہے صرف اور صرف اقرار ہے اقراری جملے جتنے سارے ہیں ان کو ایڈورب آف افرمیشن کہا جاتا ہے صحیح ہے تو یہ سمجھ لوگ پورا جملہ ہی ایڈورب آف افرمیشن ہے یہاں جو ہے ایڈورب پوری جملے کو موڈفائی کرتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے ایڈورب ناؤن پورو ناؤن انٹریجیکشن کے علاوہ باقی کسی بھی چیز کو موڈفائی کر سکتا ہے کسی بھی پارٹ آف ایس پیچ کو موڈفائی کر سکتا ہے صحیح ہے اس کے بعد چلتے ہیں اس کے دوسرے قسم کی طرف اس کا دوسرا قسم ہے ایڈورب آف نگیشن ایڈورب آف نگیشن وہ جملے جن میں انکار یا تقرار ظاہر ہو انہیں ایڈورب آف نگیشن کہا جاتا ہے یعنی کہ نا نا اس طرح کی جملوں میں نا یعنی کہ انکار ظاہر ہو تو انہیں ایڈورب آف نگیشن کہا جاتا ہے اب چلتے ہیں جملوں کی طرف ہے نا نا ندرددددددددددددددے کھ Character کی طرف آخری اور لاسٹ پارٹ کی طرف وہ ہے ایڈورب آف ریزن اچھا مختصر بتا دو ایڈورب آف ریزن کیا ہوتے ہیں یا کیا ہوتی ہے ایڈورب آف ریزن ہر وہ جملہ جس میں کسی چیز کا ریزن وجہ بتایا جائے ایڈورب آف ریزن بولے یا ایڈورب آف کاز بولے صحیح جس میں ایک کاز بتائی جائے وجہ بتائی جائے بھئی تُو نے یہ کام کیوں کیا بھئی میں اسی لئے کہا کہ یہ ایسا 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 تھا تو یہ کیا ہے یہ کاز بتا رہا ہے وجہ بتا رہا ہے تو ہر وہ جملہ جس میں کاز وجہ بتایا جائے اسے ایڈورب آف ریزن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ یاد رہے وائی ان کے سوال وائی سے بنتے ہیں ڈبلیو ایچ وائی 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 ڈیو دو دس وائی ڈیو دو دائی صحیح تو اس کے جواب میں ان کے جواب میں جو جو جملے آئیں گے تو وہ Adverb of Reason کہلائیں گے کیونکہ وہ بتا رہے ہوں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ایسا کس لیے کرتا ہوں صحیح تو یہ سارے کام Adverb of Reason کرتی ہے صحیح مطلب سمپلی وائے کے جواب میں جتنے سارے جملے بنیں گے ان میں جو وجہ بتائے جائیں گے انہیں Adverb of Reason کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہی جملے کی طرف She was hungry so she ate the samosa یہ دیکھیں یہ آنکھے Adverb of reason Adverb of reason سیئے She was hungry so she ate the samosa ٹھیک Why did she eat the samosa She was hungry because she was hungry اب پتہ چل رہا ہے اس نے samosa کیوں کھا لیا اس لیے کہ وہ بھوک ہی تھی زبردست آسا چلتے ہی دوسرے جملے کی طرف He was sick therefore he did not attend the class He was sick therefore he did not attend the class یہ کیا یہ بھی Adverb of reason بتاتا ہے Why did he not attend the class Why didn't he attend the class Because he was sick سہیے اچھا جس طریق سے لکھا ہوئے اس طریق سے پڑھا جائے He was sick therefore he did not attend the class سہیے ہو گئی دوسری جملہ reason بتانے کیلئے وجہ بتانے کیلئے اب چلتے ہیں تیسرے جملے کی طرف He was not happy He was not happy Because he lost his mother in an accident اچھا اس کا اگر مم سوال بنا reason بتائے گئے کیوں خوش نہیں تھا اس لئے خوش نہیں تک اپنا ماں کھو دیا ایک حادثے میں سہیے تو یہ meglio Adverbe of Reason اس کے بعد ہم نے کچھ اضافی Adverbe of Reason کے کچھ Verڈ لکھے ہیں تاکہ آپ لوگ کو کام آ جائے یہ نہیں ہے اور بھی بہت سارے میں نے مختصر لکھیں تھوڑے لکھیں ہنس سنس دس لیسٹ سو دیٹ کانسیکوینٹلی سہی ہے تو یہ ہو گئے تینوں اقسام ایڈورب آف افرمیشن ہم نے پڑھا جس میں کسی چیز کا اقرار کیا جاتا ہے ایڈورب آف نیگیشن پڑھا جس میں کسی چیز کا انکار کیا جاتا ہے ایڈورب آف ریزن ہم نے پڑھا جس میں کسی چیز کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ایسا 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 تھا سمیمی آگئی بات تو میں امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے تو آج کیلئے انشاءاللزیم اتنا ہی کافی ہے زندگی رہی پھر کبھی کسی نئے ویڈیو میں اور نئے گرامٹیکل پوائنٹ کے ساتھ تو تب تک کیلئے اپنے دعام میں یاد رکھنا اللہ حافظ